اور سب سے پہلے جو خبر آپ کو دکھائیں گے یہ خبر آپ کو خبردار کرنے کے لیے ہے کیونکہ مارکٹ میں موت بیچی جا رہی ہے اور سب سے چنتہ کی بات یہ ہے کہ یہ موت زندگی کے ریپر میں پیک کر کے آپ کو پروسی جا رہی ہے آپ کو وہ خبریں یاد ہوں گی کہ فصلوں کو کیٹ ناشک سے بچانے کے لیے جو پیسٹیسائیڈ استعمال کیے گئے وہ نکلی نکلے گے آپ کو وہ بھی خبریں یاد ہوں گی کہ فصلوں میں جان بھرنے کے لیے جو خاد استعمال کی گئی وہ بھی نکلی نکلے گے آپ کو وہ خبر بھی یاد ہوں گی کہ پلانی جگہ پر نکلی دال پکڑی گئی نکلی چاول پکڑے گئے نکلی دودھ نکلی سبزیاں پکڑی گئی اب ان سب چیزوں کو اگر آپ کھا لے تو کیا ہوگا طبیعت خراب ہوگی جان پر بنائے گی اور تب آپ کہاں پر جائیں گے اسپتال وہاں پر کیا ہوگا آپ کو دوائی دے دی جائیں اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ دوائی بھی نکلی ہو سکتی ہے سوچیں ہم نکلی سبزی کھا کر نکلی دودھ پی کر خراب طبیعت کے ساتھ اسپتال کے دروازے تک جاتے ہیں وہاں پر موت کا ہی پرچہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر ملنے والی دوائی بھی نکلی ہے جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو دو ہی چیزیں کام آتی ہیں ایک ہے دوائی جس سے آپ سوست ہو سکتے ہیں اور دوسری دعا جو آپ کو امید دیتی ہے لیکن آج کے اس نکلی یک میں آپ کو شاید اب یہ دعا بھی کرنی پڑے کہ بھگوان کرے آپ کی دوائی اصلی ہو ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بیتے سات دن کے اندر ایجنسیز کے تابڑ توڑ چھاپوں سے ایک امید ٹوٹی ہے وہ امید جو ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا سات دن پہلے گازی آباد کے ساحب آباد میں میڈیسن ڈیپارٹمنٹ، کرائیم برانچ اور پولیس نے ریٹ کر کے نکلی دوائی بنانے والی ایک کمپنی کا پردہ فاش کیا یہاں سے ایک کروڑ روپے سے ادھک کی نکلی دوائیاں برا مت ہی گئی جانچ میں پتا چلا کہ یہ دوائیاں نامی گرامی انتراشتری کمپنیز کے نام پر بنائی جا رہے ہیں یہاں پر بننے والی دوائیاں شگر، گیس اور بلڈ پریشر میں کام آتی ہیں اور وہیں پر اب دلی انسی آر میں نکلی دوائی بنانے والے گروہ کا دلی پولیس نے بھانڈا پھوڑ کیا یہ گانگ اسپطال سے کینسر کی اصلی دوائوں کی کھالی شیشیوں کو لے کر آتے تھے اور اس کے بعد اس میں سو روپے کی انٹی فنگل دوائی کو ملا دیتے تھے یعنی کی اصلی کینسر کی دوائیوں کی شیشی میں نکلی دوائیوں کو ملا کر بیچا کرتے تھے گرفتار کیا گیا ایک آروپی معافی چاہوں گی ایک آروپی پرویز ایک نامی کینسر اسپطال میں فارماسیسٹ رہ چکا تھا وہ اسپطال کے قریب ہی ڈاکٹر فارماسی کے نام سے ایک شاپ بھی چلا رہا تھا جس میں کوبل انتیواری پارٹنر تھا پرویز ہی جین کو خالی وائلز کو مہیا کرواتا تھا یہ ایک نامی کینسر اسپطال کی مکسنگ یونٹ میں کام کر چکا ہے کومل اور ابھی نئے ایک نامی کینسر اسپطال میں کام کرتے ہیں جو کی پانچ ہزار روپے میں پرویز کو برینڈٹ کمپنی کی خالی شیشی یعنی کی وائلز دے دیتے تھے دیکھیں کل ہماری ٹیم نے مزفر پورویہار میں بھی ریٹ کری تھی تو وہاں سے ہم لوگوں نے ایک شخص گرفتار کیا ہے وہ وہاں پہ اپنی ایک کیمس شاپ بھی اس کی تھی اور یہ یہاں دلی سے جو فیک میڈیسنز ہو رہی تھی وہ وہاں ان کو بھی سپلائی کی جاتی تھی اور وہ سپلائی کر کے وہاں پہ اس کو بیچا کرتے تھے ان سے باتچیت میں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ انہوں نے وہ کافی دور دور تک سپلائی کیا کرتے تھے ابھی ان کا انٹیروگیشن چل رہا ہے تو آگے ہم لوگ اسٹیبلش کریں گے کہ ان کی لینکیجز کہاں تک تھے اب آپ سوچئے علاج کا لاکھوں روپے کا خرچ بیمہ کوریج میں سمسیا اور موت سے جنگ کے بیچ جب کسی کینسر مریض نے یہ نقلی دوائیں لی ہوں گی تو ان کا کیا حشر ہوا ہوگا سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے کینسر مریضوں کو علاج کے دوران کیمو تھرپی دی جاتی ہے جس میں دواؤں کا استعمال ہوتا ہے اور اگر اس دوران مریض کو نقلی دوائیں لگ جائے تو یہ سیدھا موت کا کارن بن سکتی ہے ایسا اسی لیے کیونکہ کینسر مریض کی ایمیونٹی پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہے اور ایسے میں غلط دوائیں مریض کا موت کا کارن بن سکتی ہے چنطہ کی بات یہ ہے کہ مریض یا پھر ڈاکٹر بھی آسانی سے نقلی دوائیں کا پتہ نہیں لگا پاتے چونکہ کینسر مریض کو جل سے جلد علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو دوائیں آتے ہی مریض کو لگا دی جاتی ہے حالانکہ کچھ طریقے ایسے ہیں جن سے نقلی دوائوں کی پہچان کی جا سکتی ہے دراصل نقلی دوائیں دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک نقلی دوائیں ایسی ہوتی ہے جس میں دوائ کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے اور اس کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے دوسری نقلی دوائیں وہ ہوتی ہے جس میں دوائی کی جگہ کوئی دوسرا کمپاؤنٹ یا پھر پانی کو مکس کر دیا جاتا ہے اگر دوائ کی ماترہ کم ہے تو اس کو لینے والے کینسر مریض پر دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اگر دوائ میں کوئی دوسرا کمپاؤنٹ ملا دیا جاتا ہے تو اس سے کینسر مریض کی جان جانے کا جوکم ہے بھلے ہی مریض کسی بھی سٹیج میں کیوں نہ یہ تو ایک سمسیہ ہے اب اس خبر سے جنم لیتی اور ایک بڑی سمسیہ ہے جس پر آج شاید کوئی بات نہیں کر رہا یہ چھوٹے اپرادھی تو وہیں کچھ بڑے اپرادھی چھوٹے اپرادھی نکلی دوائی بیچتے ہیں تو وہیں بڑے اپرادھی نکلی خبر کو بیچتے ہیں نکلی خبر بیچ کر وہ اصلی دوائی تو بیچتے ہیں لیکن وہ دوائی بھی نکلی بیماری کے لیے ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کورونا کے سمیے خبر آئی تھی کہ اس دوائی کو خاکر آپ کورونا سے بچ سکتے ہیں اس دوائی کو کروڑوں لوگ خریدتے تھے ایم آر پی سے بھی زیادہ کے داموں میں اس دوائی کو ہائیڈروکسی کلورو کھوین یہ دوائی خریدی جاتی تھی لیکن دوہزار تیئس میں ورل ہیلٹ آگنائزیشن کی ایک رپورٹ آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس دوائی کو خاکر کورونا تو ٹھیک نہیں ہوتا ہاں ہارٹ اٹیک کا خطرہ ضرور بڑھ جاتا ہے امریکہ کے اوپیوائٹس اپیڈمیک کو دیکھ لیجے آپ اپیڈمیک کو دیکھ لیجے اور یہاں پر اوکسی کانٹن اور اس کے ساتھ ہی ویکوڈن کے استعمال کی بات کہی گئی کروڑوں یونٹس بک گئے بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ دوائی تو ہیروائن ڈرگ کی طرح کام کر رہی ہے جو بعد میں ایک ایڈکشن بن گئی اور اس کے ساتھ ہی پورڈیو فارما دوائی کو بیج کر 30 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کا پیسہ کبھا لیا 1999 سے لے کر 2016 تک قریب ساڑھے چار لاکھ لوگوں کی موت اس دوائی کے کھانے سے ہوئی اس کا ایک اور ادارن آپ کے سامنے رکھ دیتی ہو ایڈیو ہیرم کا جسے بائیو جن کمپنی نے بنایا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ الزائیمہ بیماری کو یہ دوائیٹ کرتی ہے امریکہ کے فوڈ ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے اسے پاس بھی کر دیا بعد میں یہ پتا چلا کہ FDA اور اس کے ساتھ ہی بائیو جن کلوز کانٹاکٹ میں تھی اور اس دوائیو سے یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے ایسا کوئی ایویڈنس ریسرچ میں نہیں ملا بیتے 23 سالوں میں دنیا بھر کی سب سے بڑی فارما کامپنیز نے لوبنگ کرنے میں دوائیوں کو پرموٹ کرنے میں کاریب پانچ بلین ڈالر روپے خرچ کی لوبنگ کرنے سے پیسے بڑھائے کسی بھی بیماری کے لیے کوئی بھی دوائی دی دی گئی ڈاکٹرز کو تحفے دیے گئے دوائی لکھنے کے لیے مطلب یہ کہ بڑی کامپنیز نے خرچہ لے کر ان ڈاکٹرز نے اپنا پرچہ بنا دیا یعنی کہ ان سے پیسہ لیا اور پھر پرچہ ان کامپنیز کا دے دیا راہت بھری خبر اب یہ ہے کہ سرکار نے دوائی کامپنیز کے لیے سخت دشا نردیش جاری کر دیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فارما کامپنی یا پھر اس کا ایجنٹ کسی بھی ڈاکٹر اور اس کے پریجنوں کو کوئی اپھار نہیں دے گا فارما کامپنیز کسی کانفرنس یا پھر سیمینار کے نام پر ڈاکٹرز کو ودیش دوروں کا پرستاو نہیں دیں اتنا ہی نہیں پانچ ستارہ ہوتیل میں ٹھہرنے مہنگے کھانے اور ریسورٹ جیسی شان و شوکت بھرے آفر بھی نہیں دیے جا سکیں گے دراصل سال دوہزار بائیس میں کیندرے پرتیقش کر بورٹ نے ڈولو سکس وفٹی ٹابلٹ لکھنے کے لیے ڈاکٹرز کو ایک ہزار کروڑ روپے کے مفت اُفھار دینے کا آروپ لگایا جانچ ہوئی تو ڈاکٹرز کو انیتک روپ سے دوہ برانڈز کو پڑھاوہ دینے کا دوشی پایا گیا اور اس کے بعد سرکار نے اب یہ قدم اٹھا لیا ہے لیکن جیسا کی ہم نے آپ کو یہ بتایا کی یہ تو دنیا میں کب سے چلا آ رہا ہے کل ملا کر بات یہ ہے کی بیمار پڑھنے پر آپ کو صرف دوہ اور دعا کی ضرورت نہیں بلکہ دعا یہ کریے کہ آپ کی دوہ ٹھیک ہو یعنی کہ وہ دوہ نقلی نہ ہو